ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری بائی کومنٹ سونی تو آج میں آپ کے ساتھ ایس پی ایسی کیمسٹری کے حوالے سے کچھ ایمپورٹنٹ ایم سی کو شیئر کروں گا تو اس سے پہلے میرا آپ سب چینل سبکرائب کریں لائک کریں اور بیل ایکن کو دبائیں تو یہ میری پہلی ویڈیو ہے ایس پی ایسی لیکچرشپ کی ایسی کو شیئر کرتا رہا ہوں گا تاکہ آپ کو ایس پی ایسی کی لیکچرشپ میں کوئی پریشانی نہ ہو تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے ٹوپک ایس پی ایسی لیکچرشپ کے جانب تینکیو ویلکم کرتا ہوں آپ کا ایس پی ایسی لیکچرشپ کیمسٹری کے حوالے سے تو جو ہمارا پہلا ایسی کو شیئر ہے وہ ہے ایچ ڈے ہیمن بوٹی بریتھن ڈیش لیٹر سوف ایئر تو جو اس کا رائٹ انسفر ہے وہ ہے نمبر سی پندرہ ہزار سے بیس سر ڈیلی جو ہمارا بوٹی ایئر انہیل کرتا ہے تو چلتے ہیں ایسی کو شیئر نمبر دو کی جانب تو دیکھتے ہیں کون سا ایسی کو شیئر ہے تو پی ایچ is an abbreviation for power of hydrogen absolutely right ہے ٹھیک ہے جو pH ہے وہ abbreviation ہے power of hydrogen کی تو possibility of hydrogen یہ سب جو wrong انسفر ہے right انسفر power of hydrogen ہے our dash of the element in the periodic table are metals تقریبا 75% جو element ہمارے periodic table میں وہ metals ہیں تو ہمارا option d is a right انسفر تو چلتے ہیں ایسی کو شیئر نمبر 4 کی جانب تو اس میں ہے neutral solution has pH value of dash neutral solution کی pH value کدنے ہوتی ہے 3 4 7 یا 14 تو اس کا جو right option ہے وہ ہے c the most abundant element in the universe is جو سب سے خاص element in the universe میں پائے جاتا ہے وہ کون سا ہے hydrogen element option a is right تو چلتے ہیں ایسی کو شیئر نمبر 6 کی جانب dash are biological catalyzed تو enzymes کو ہم کہتے ہیں as a biological catalyzed تو ہمارا option a right ہے about biological catalyzed کے حوالے سے دو substance which give hydrogen ion in water arcaal ایسی substance جو پانے میں ہمیں H plus ion دیتے ہوں اسے ہم کہتے ہیں acids تو اس کا جو option d ہے وہ right انسفر ہے according to bronze stored acids are dash bronze stored theory کے مطابق acids کیا ہیں acids are proton donor according to bronze stored theory تو ہمارا option c right انسفر ہے تو چلتے ہیں mcqs number 9 کی جانب تو دیکھتے ہیں وہ ہمارا کون سا mcqs ہے تو اس mcqs میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ the most evident constitute in the air is جو سب سے زیادہ تعداد میں ہوا میں کون سا element موجود ہے تو ہمارا جو right option ہے وہ کیا ہے nitrogen ہے سب سے زیادہ ہوا میں موجود ہے تو ہمارا option d right انسفر ہے isotopes are atoms of the same element with a different number of neutrons isotopes کسے کہتے ہیں isotopes میں same element ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا جو number of neutrons ہیں وہ difference ہوتے ہیں تو اس کا ہمارا option ہے c right انسفر ہے دو سبسٹنس which give hydrazol ions in water are guard ایسے سبسٹنس جو پانی میں ہمیں OH plus ions دیتے ہوں OH ions دیتے ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں base OH minus ion the substance which increase the rate of chemical reactions are known as catalyzed ٹھیک ہے تو option b ہمارا right انسفر about catalyzed کے حوالے سے the best the best soil pH value for the most crops and plant is 6.5 تو ہمارا 6.5 right انسفر ہے potassium hydrogen sulfate is a acid ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے acid option b is a right انسفر okay ڈی روہ ڈی روہ ڈی روہ ڈی روہ ڈی روہ ڈی روہ موسیقی